اسلام علیکم ویورز تیرہ جون کو میں نے کولم دکھا اس کا عنوان تھا عوام اور اشرافیہ کی خطرناک ترین غلطی الحمدلللہ رسپونس میرے کولم کا ٹھیک ہوتا ہے بہت ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کا کچھ ضرورت سے زیادہ کولم لمبا ہے میں پڑھ کے آپ کو بورنی کروں گا میں اس کا بنیادی مرکزی خیال آپ کے سامنے رکھتا ہوں عوام اور اشرافیہ اشرافیہ ہماری دو نمبر ہیں لیکن بہرحال ہے عوام اور اشرافیہ کی سب سے بھیانک غلطی یہ ہے کہ ہم سب لوگ اوبر نائٹ راتوں رات جسے کہتے ہیں ہتھیلی پہ سرسوجمانہ کوئی پوزیٹیو تعمیری تبدیلی کی خواہش ویورز آپ گواہ رہے ہیں انسان آتے جاتے رہتے ہیں آج ہیں کل نہیں ہیں آپ گواہی دینا ہے اس بات کی اور آپ یہ یاد رکھنا پاکستان اس فیس سے نکل چکا ہے جب یہاں راتوں رات یا دو چار پانچ سال میں کوئی پوزیٹیو تبدیلی آسکتی ہے یہ عوام اور اشرافیہ کی عوام کون پڑھ رکھا گیا ہے جاہل رکھا گیا ہے ان کو تو علم شلم ہے کوئی نہیں وہ تو جذبات سے یا پیٹ پیٹ کے ذریعے دماغ سے نہیں مد سے سوچتے ہیں غربت اتنی ہے جس آدمی کو اگلے بقت کی روٹی کا مسئلہ ہو جس کی ماں بیمار ہو باپ بیمار ہو دوائی نہ ہو جس کے پاس روزگار نہ ہو اس کی تو ویسی عقل مت ماری جاتی ہے ہمارے حضور نے بنینہ انسان کی تاریخ کے سب سے کامل سب سے خوبصورت انسان نے پناہ ماغی افلاس سے کہ یہ کفر تک لے جاتی ہے سو عوام کو تو چھوڑے ہیں وہ تو چاہتے ہیں رات و رات کو موجزہ ہو جائے ٹھیک ہے ہر چوک میں سے کوئی تیل نکل آئے شملہ پہاڑی میں سے سونا نکل آئے یہ نہیں ہونا حکمران جو ہیں وہ اپنی خباست کی وجہ سے وہ اپنی لوگوں کو بے وکوف بنانے کی وجہ سے یہ ان کے اندر ہے کہ لوگوں ایکسپروائٹ کرنا ہے پہلے اقتدار میں آنے کی وہ جنگ لڑتے ہیں ہر طرح کا جھوٹ بولتے ہیں ہر طرح کا جھوٹ بولتے ہیں کوئی شرم کوئی حیاء نہیں جب آجاتے ہیں تو پھر وہ ایک اور طرح جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اپنے اقتدار کو طول دے سکیں پاکستان اس فیس سے نکل چکا ہے یہاں جب تک پندرہ سے بیس سال کا روڈ میپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا اور بتا نہیں دیا جاتا کہ پہلے پانچ سال میں یہ 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 کام ہوں گے اگلے پانچ سال میں یہ کچھ ہوگا اگلے پانچ سال میں یہ اس کا مطلب ہے ایک نسل کو سوچ سمجھ کے رضا کرانا طور پر قربانی دینی ہوگی اس کے علاوہ میں تو عمر کے اس حصے میں ہوں آج ہے کل نہیں ہے دس سال پندرہ سال بعد اگر یہ تبدیلی نہیں آتی اس ملک میں یہ بت سے بتر اور بتر سے بترین حالات میں ہوگا یہ ہو سکتا ہی نہیں پہلی بات دیکھیں پوری دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری ہمارے سامنے ہیں انسانوں کی وہ کیا ہے کوئی بڑا قائد کوئی بڑا رہنما کوئی بڑا لیڈر ایسا نہیں گزرا جس نے قائع پلر دی ہو پانچ دس سال میں ایسا ہوا نہیں کبھی کائنات کی سب سے عالی شان شخصیت سب سے برگزیدہ سب سے مکمل چالیس سال کی عمر میں رب العالمین نے ان کو ٹاسک دیا اترے سٹھ سال کی عمر تک انہوں نے کیا ہزاروں پہ مشتمل آبادیوں کو سوارا نکھارا خوبصورت بنایا ان کو تعلیم دی ان کی تربیت کی ایسی عالی شان ہستی کو اگر بیس سال پلس لگے یہ بھٹو چھٹو یہ کیا بیشتے ہیں دین ازیر بھٹو یہ بھا باد میں کون نماز شریف یہ کرے نہیں سکتے بیس سال کا بتائیں قوم کو کسی میں اتنا ظرف ہے کسی میں اتنی گہرائی گیرائی دیپت ویجن موجود ہے کہ وہ اقتدار میں آئے اور کہے لوگو بات سنو یہ 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 ہمارے مسائل ہیں اوور نائٹ یہ حل نہیں ہو سکتے پہلا پانچ سال یہ اس کی آؤٹ لائن ہے دوسرے پانچ سال کیے تیسرے پانچ سال کیے اور چوتھے پانچ سال کیے یہ نہیں ہونا انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ ایک گندی عام جھاڑی ہے ایک برسات میں پیدا ہوتی ہے پروان چڑھ جاتی ہے اوک ٹری جسے بلوت کہتے ہیں عالی شان درخت جس کے تنے کے اندر سے آپ گاڑیاں گزار سکتے ہیں وہ اتنا عالی شان درخت اس کو سو مونسون درکار قوم بنانا ملک بنانا ایک ہارے ایک غربت زدہ کرزوں کے مارے ملک کو نکال کے اس کے پیروں پہ کھڑا کرنا یہ جادو گرہ ہیں یہ بازی گرہ ہیں یہ مدارین ہیں یہ کون ہیں جو تاثر یہ دے رہے ہیں ابن انشاء مرہوم کی ایک کتاب کا میں نے مجھے آج تک نہیں بھولتا کہ ایک آدمی گدے پہ بیٹھا ہے کھوتے پہ اس نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے ڈنڈے کے آگے فوڈے رہے اچارہ لیٹک رہا ہے اور اس نے یوں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اور سرپٹ بھاگا جا رہا ہے وہ گدہ کیونکہ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ اچارہ تو ساتھ ہیں حالانکہ وہ جتنی بھی تیزی سے بھاگے گا اچارے کا اور اس کا فاصلہ ختم نہیں ہوگا ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے اچارے کے درمیان فاصلہ ختم نہیں ہوگا مثل میں آپ کو چھوٹی سی بات ارز کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے یہ دیکھیں رو مٹیریل ہوتا ہے ہر چیز کا اگر میں یا آپ دنیا کے بہترین کارپینٹر ہیں ہم جیسے ترکھان ہی کوئی نہیں ہمیں دیمک زیادہ لکڑی دھو گے تو ہم کیا کر لیں گے ہم بہت بڑے فیشن ڈزائنگر ہیں میں آپ کو گلا سڑا لندے کا کپڑا لاکے دے دیتا ہوں کہ اس کا کوئی نہیں ہوگا رو مٹیریل سے میری مراد کیا ہے ہمارے بچے متمول لوگوں کے کھاتے پیتے ایفلونٹ گھرانوں کے بچوں کی بات نہیں کر رہا اس ملک کے بھاری اکثریت جو بچے ہیں کن سکولوں میں جاتے ہیں وہ کچرا ہے وہ گندگی کا ڈھیر ہے وہاں کے ٹیچرز انپاد ہیں ادھر بچے مدے ہوئے ہیں ادھر جانور مدے ہوئے ہیں سب سے پہلے ان کو پرائمری ایجوکیشن پر توجہ دینی ہوگی وہ آسان کام نہیں ہے پرائمری ایجوکیشن بچہ مکمل ہو جاتا ہے اس کی بنیادیں رکھ دی جاتی ہیں اس پہ چاہو سو منزلہ بنا لو تم تو ایک منزلہ نہیں بنا سکتے سو منزلہ امارت کھڑی گا مضبوط اعلیٰ تعلیم دو اس کو پانچمی تک اس کو جینا سکھاؤ اس کو رہنا سکھاؤ لوگوں سے ملنا سکھاؤ ملنا برتنا ایجوکیشن جو درسی نسابی کتابیں ہیں ان میں سے جو ارریلیمنٹ ہیں ایک طرف کرو دھنکہ جن جن میدانوں میں انہوں نے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے پھر پانچمی سے آٹھمی تک پھر ایک اور سلسلہ ہو اور پھر شاید میں ایک ایکسپرٹ نہیں ہوں میں ایک مرکزی خیال دے رہا ہوں آٹھمی سے میٹرک تک پھر کیا ہوگا پھر آپ سوٹنگ کرو گے آپ اس کو کہ کتنے فیصد ہمارے بچے علوم کی طرف یعنی سائنسز کی طرف جائیں گے سوشل سائنسز ہوں بے شک پیور سائنسز ہوں اور کتنے بچے ہمارے سکلڈ لیبر یا ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے یہ تو نسخہ دس سے پندرہ سال سے کم کا ہے نہیں بھائی کون کرے گا جھوٹے کریں گے بیمان اور بددیانت کریں گے یہ اوہ یہ تو شروع ہی نہیں کر رہے ہیں یہ دکھاوے کے لیے جب شہباز شریف صاحب یہ پولو پولڑیاں اور یہ آرنج اور وہ پتہ نہیں کیا میٹرو وہ میں کہتا تھا اے اے توجہ ہوش کرو نہیں کیا کسی نے کسی نے نہیں سنا اب بھی کوئی نہیں سنے گا لیکن میں بنیادی طور پر آئی وانٹ ٹو بی ان ریکارڈ دوسری بات بائیس کروڑ ہیں بھائی ہم بھکے مر رہے ہیں بائیس کروڑ نہ ان سے پالے جا رہے ہیں نہ ان سے سنبھالے جا رہے ہیں مالسس کی تھیری آف پاپولیشن ہے کہ پاپولیشن گروہ کرتی ہے دو چار آٹھ سولہ بتیس چونسٹھ وہ جب چالیس کروڑ ہو گا ہے بندہ بندے کو تو آلڈی کھا رہا ہے اب یہ جو ٹکے ٹکے کا انجیکشن لاکھوں میں بک رہا ہے یہ یہودوں نہ سارا بیچ رہے ہیں ہم ہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو یہ بندے کو بندہ کھانے مالی ہے یہی بات ہے نا کیمیکل سے بنے ہوئے دودھ گلدی فضائیں برباد نسلیں اور قتل عام کیا ہوتا ہے ضروری ہے کہ آپ مجھے کوئی گولی مار رہے ہیں یا میں کسی کوئی چھوڑی مار رہا ہوں نہیں ایک دوسرے کو تباہ برباد کرنے کے طریقے ہوتے ہیں وہ سارے پیکٹس ہو رہے ہیں انڈا میں ایک زمانے میں کہا کرتا تھا کہ پاکستان وہ ملک ہیں جہاں سوائے ابلے ہوئے انڈے کے کوئی شئے کسی شئے کا اعتبار نہیں تو حضور عبدالی انڈا آگیا ہے اس کا کوئی کنٹرول نہیں کچھ لوگ ہیں جو بلیک میل کرتے ہیں کہ جی آبادی تو آبادی چاٹ نہیں ہے اتنے سے ہیں یہودی دنیا میں پوری دنیا کو ڈیکٹیٹ کرا رہا ہے یہ نمبر گیم نہیں رہ گئی بھائی یہ اب تعداد نہیں استعداد تم چند ملین ہو اور قابل ہو اور دنیا جی لگامے تم نے کھنچی ہوئی ہے تو آلہ ہو مرنہ تم دو عرب ہو دا سربی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے سو اور ایک اور بات جو بلیک میل کرتے ہیں مقدس حوالے دے دے کے ان سے کو پوچھے اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے اتدال میانہ روی کھانے میں بھی عبادت میں بھی تو بچے جنہ میں کیوں نہیں تو اس لیے یہ کوئی شارٹ ٹرم سوچ آن سوچ آف اہدنوں پاؤ اہدنوں کھاڑ لاؤ یہ بھٹو وہ اور طرح کا جباریہ بے ندیر آئی اپنا نواز شریف اپنا بمران خان لگاوے ٹکرے مانا کچھ بھی نہیں ہونا میرے مو میں خاک اگر میں نہ رہا میری قبر پہ آکے جوتے مانیں اگر کچھ ہو گیا نہیں ہوگا یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور یہ تو صورتحال اتنی بھیانک ہیں اتنی خوفناک ہیں عداد و شمار ہر چیز تو چھپتی ہے ملکی کرزے کتنے غیر ملکی کرزے کتنے ہیں ہماری اقتصادی حالت کیا ہے ہماری اخلاقی حالت کیا ہے کون لوگ ہیں کیا کرنے ہیں ابھی ایک گینگ پکڑا گیا ہے وہ پتہ نہیں کس بری طرح بلیک میل کر رہا تھا وہ ڈھونتے تھے کرونا کے متمبل کھاتے پیتے گھروں کے پیشنٹس ان کو فون کرتے تھے ان کو کرتے تھے وہ پتہ نہیں وہ پندرہ پندرہ ہزار کا انجیکشن وہ کئی کئی لاکھ کا بیچ رہے ہیں رمضان اور مبارک میں ہم بازنی آتے بلیک کرنے سے اور بلیک بھی کہاں سے یوٹریٹی سٹور سے چینی چوری کروا کے ادھر حاجی صاحب لوگوں کو افتاری بھی کرا رہے ہیں نماز بھی کدھا نہیں کر رہے ہیں لیکن ساتھ یہ کام بھی ہو رہے ہیں تو یہ تعلیم تربیت اور پاپولیشن یہ دو بنیادی باتیں یہ اوورنائٹ ہوئی نہیں سکتی ہیں تفصیلات میں تو جانے کا نہ وقت ہے نہ موقع ہے یہ کولم ہے عوام اور اشرافیہ کی خطرنات ترین غلطی اب اس میں میں نے کچھ نہیں لے نہ دینا میرا اس میں نہ کوئی ذاتی نقصان ہے نہ ذاتی نفعہ ہے تو اگر وقت ملے آپ کو تیرہ جون 2020 یہ کولم ہے میں تفصیل میں نہیں جانا جا رہا قوم کو بناو لمبی ریس کا گھوڑا مانو کہ نہیں ہو سکتا اتنا ظرف ہی نہیں ہے اتنی اقل ہی نہیں ہے ایسا تاثر دیتے ہیں جیسے بس چھے مینے کی بات ہے وہی ابن انشاء کا وہ گدر پہ بیٹھا ہوا سینہ آدمی جس نے آگے فوڈر لگایا ہوا ڈنڈے پہ ہر گلا بھاگا جا رہا ہے ستر سال ہو گیا تمہارا کوئی بندہ فیوڈل تم نے نہیں چھوڑا بھٹو جیسا فیوڈل اکسورڈ برکلے کا پڑا ہوا یہ اکسورڈ کی پڑی بھی بینظیر بھی آگئی یہ اکسورڈ کا پڑا ہوا ایک اور بیٹھا ہے اس سے پہلے نواز شریف وہ سنتکار تھا بینکر بھی آپ نے آزما کے دیکھ لیا بنتا ہی کچھ نہیں بط سے بطر ہے تو سمجھ نہیں آ رہی بے وکوف کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ ہر بار ایک ہی کام کر کے سوچتا یہ ہے کہ اس بار نتیجہ مختلف ہوگا سو پلیز میری دس وصہ اپیل ہے کم از کم ایک فضاء تو کم از کم بنا سکتے ہیں ہم اپنے ملک کے لیے اپنی آئندہ نسلوں کے لیے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں ایک فضاء تو بن سکتے ہیں یہ چیخو پکار تو کر سکتے ہیں یہ اس بات کو عام تو کر سکتے ہیں اس پہ بحث تو کر سکتے ہیں وہ مجھے ہی بتا دے کوئی یار تم بکواس کر رہے ہوں یہ وہ طریقہ ہے کہ پانچ سال میں خوشحالی آ جائے گی یہ وہ طریقہ ہے کہ دس سال میں سارے کرزے اتر جائیں گے یہ وہ طریقہ ہے کہ ملیٹرسی ریٹ رات و رات بطر ہو جائے گا نہیں ہوگا میری اقل یہ کہتی ہے اس میں اگر کوئی نقص ہے کجی ہے بچسوٹی ہے خیال کمزور ہے پلیز کریکٹ می بچسوٹی ہے موسیقے